خواجہ ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز حضور یہ غلامانِ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضرِ سرکار ان طوام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی ایمان کی دولت اتا فرمائی حج بہت اللہ روز رسول اللہ کی جرس سے مشرف فرمائی حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج سرکار چھوٹا مدینہ سرکار ان سب کا حج قبول فرمائیے کہ سب جلنتی دروازے کے تواف لگانے حاضر ہوئے ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے ان سب کی دلت و منعوں کو پورا فرمائیے مراد کو حاصل فرمائیے یہاں آنے کا نیک شلعہ اتا فرمائیے ایمان کی دولت اتا فرمائیے انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے درے دولت میں بلائیے حضور جو ناولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد اتا فرمائیے جو بیمار ہیں انہیں شفاہ اتا فرمائیے حضور جن کے گھروں میں بچے بچیاں ہوشیار ہیں ان کے نیک نصیب بنائیے انہیں جوڑے کے ساتھ آپ کے دلت دیکھ لیا ویڈیو کچھ کہنے کو بچا ہے کیا کہتے تھے یہ لوگ ہم تو اللہ سے ہی مانگنے والے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں وسیلے سے مانگتے ہیں آج کیا دعا مانگی جا رہی ڈیریکٹ مانگی جا رہی اللہ کو چھوڑ کر حضور جن کو اولاد نے ان کو اولاد سے نماز دیئے حضور جو بچے سیانے ہوگا ان کا نصیب لکھ دیجئے اچھا سے اچھا حضور حد تو یہاں تک ہو گئی کہ چھوٹا حج بتا دیئے یہاں پر مطلب انڈیا میں چھوٹا حج سعودی عرب میں بڑا حج میں کہتا نہ تھا کہ ایک دن کیا ہوگا مانگتے 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 یہ لوگ ان سے مانگنے لگیں گے ڈیریکٹ سچ ہو گیا نا ہوا نہیں ہوا سچ آج اللہ کو بھی بیچ سے ہٹا دیا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے یہ نہیں کہا کیا کہا آپ کر دیجئے پوری دنیا کائنات کو بنانے والا کون اللہ رسک دینے والا کون اللہ اولاد دینے والا کون اللہ نصیب لکھنے والا کون اللہ بڑے بڑے نبی جو گزرے ہیں وہ اللہ سے ڈر کے کافتے تھے دن بھر میں کتنا استخفار کرتے تھے غلام تھے اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ہو جا وہ کام انسان کا ہو جاتا ہے وہ دنیا کا کام ہو جاتا ہے چھے دن میں زمین آسمان بنا دیئے ہے کوئی مائیک علال پیدا جو چھے دن میں بنا دے ہے کوئی مائیک علال پیدا جو دو ہزار فٹ پانی کے نیچے مچھلی کو رسک دے دے ہے کوئی پیدا کوئی ہے کیا اس دنیا کو نظام چلانے والا کون اللہ یہ لوگ کس سے مانگ رہے ہیں اللہ کے بنایا ہوئے بندے سے اور کچھ کہوں اب بھی آنکھیں نہیں کھلی میرا بھائی اور جو تم لوگ کہتے ہو سنت جماعت اہل سنت وال جماعت میں ہم پورو کو غلط کہہ رہے ہیں کیا ہم کسی کو اہل سنت جماعت کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں لیا ہم نے اتنا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولے گا روست کرے گا ان کو نیچا دکھائے گا تو ہم بھی اسی کے بندے ہیں ہم بھی بولیں گے ہم بھی جواب دیں گے ہمارے پاس قرآن حدیث ہے تو قرآن حدیث پڑھ کے جواب دیتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ آتے رہیں گے لوگ اور دیتے رہیں گے سیدھا ڈیریک جیسے اللہ سے مانگنے کا حق تھا بندوں سے مانگ رہے ہیں کیا کہو گے اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم یہ اللہ کا دین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ آسمان سے اتارا ہوا دین اور کتاب کی بنیاد پر چلے والا دین نہیں ہے زیادہ دور ہماری تباہی کے لیے زیادہ دور نہیں بچا ہے ہم لوگ خود اپنی تباہی اور بربادی کے جنمے دار ہیں اور جتنے لوگ ان کے سپورٹ میں ہیں نا آپ بھی بھئیہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں معلوم ہیں جس نے کسی کا اچھائی میں ساتھ دیا اس کو برابر سواب ملے گا اور جتنا کسی نے برائک میں ساتھ دیا اس کو برابر گناہ بھی ملے گا تو ہم کو کوئی دکت نہیں ہے بے شک ساتھ دو میرا بس بھر آیا آج مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے زیادہ اللہ کی جات کو چھوڑ دیا اللہ کو چھوڑ دیا اس کے بندے کو پکڑ لیا ریڈی ہو جاؤ مرنے کو ریڈی ہو جاؤ بس